پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی چاہتا ہے کہ بھارتے کرکٹ کنٹرول بورڈ یعنی بی سی سی آئی اس بات کا لکھے ثبوت دے کہ بھارت سرکار نے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کے لیے سرکشہ کارنوں سے ٹیم کو پاکستان جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے پی سی بی کے ایک سوتری نے یہ بات کہی ہے میز بان بورڈ چاہتا ہے کہ معاملہ جلد سے سلجھایا جائے کیونکہ ٹورنمنٹ اگلے سال فروری مارچ میں ہونا ہے وہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی کی سالانہ کانفرنس انیس جولائی سے کولمبو میں شروع ہوگی جس میں ہائیبریڈ موڈل پر چرچہ ایجنڈے میں نہیں ہے اس کے تحت بھات یہ ٹیم اپنے میچ یو اے ای یا شری لنکا میں کھیلنا چاہتی ہے پی سی بی کے ایک سوتری نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ اگر بھارت سرکار نے اجازت نہیں دی تو اسے لکھت میں دینا ہوگا اور بی سی سی آئی کو چاہیے کہ آئی سی سی کو وہ لیٹر فورن دے دے سوتروں کے انسار ہم لگتار کہہ رہے ہیں کہ بی سی سی آئی پانچ چھے مہینے پہلے ٹونمنٹ کے لیے ٹیم کے پاکستان جانے کے بارے میں آئی سی سی کو لکھت میں سوچت کرے بی سی سی آئی نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں کھیلنے کا فیصلہ سرکار کا ہوگا اور دوہزار تیس ونڈے ایشیا کپ میں بھی بھارت کے میچ ہائیبریڈ موڈل پر شری لنکا میں کھیلے گئے تھے ریپورٹس کی مانے تو ایسی ہی پیشکشیز بار بھی بی سی سی آئی کی اور سے کی گئی ہے پی سی بی نے چیمپینز ٹروفی کے کاریکرم کا مصبودہ آئی سی سی کو سوپ دیا ہے جس میں بھارت کے سارے میچ سیمی فائنل اور فائنل کو لہور میں شیجیول کیا گیا ہے ایک مارچ کو بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ لہور میں رکھا گیا ہے اس طرح کا ڈرافٹ شیجیول پی سی بی نے آئی سی سی کو بھیجا ہے ٹورنمنٹ کی شروعات انیس فروری سے کراچی میں ہونے کی امید ہے اور فائنل نو مارچ گلڑا ہور میں شیجیول کیا گیا ہے اور اگلا دن ریزرو ڈے ہے بی سی سی آئی سوٹرو کی مانے تو بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جانے والی اور ایسی حالت میں آئی سی سی منیجمنٹ ایڈیشنل برجٹ تیار کر سکتا ہے سوٹرو نے کہا کہ آئی سی سی منیجمنٹ اترکت لاغت کی سفارش کر رہا ہے کیونکہ اگر بعد میں ایسے حالات پیدا ہوتی ہیں تو کچھ میچ پاکستان کے باہر کھیلنا ضروری ہو جائیں گے ان سب ہی مدو پر شری لنکا میں ہونے والی آئی سی سی کی بیٹھک میں چرچہ ہوگی بیورو ریپورٹ ایسٹی نیوز